سبسکرائب کیجئے بائیولوجی چینل اور بیل آئیکن کو پہلے ہے یہ جو اسٹمولائیس آتی ہے جو بھی روپورٹ آ رہی ہوتی ہے اسپائنل کارڈ کے تھوڑھ اس کو فور برین کے کارٹیکس کی طرف فور برین کا یہ ہی لیسا کارٹیکس ہے اس کی طرف جو بھی اسٹمولائی ہوتا ہے اس کو یہ بھیتا ہے ہائپو تھالیمس کو دیکھیں گے جو کہ تھالمس کے بلکل نیچے ہیں ہائپو ہم کرتے ہیں بلو بلو تھالیمس جو پارٹ ہے برین کے اندر اس کو ہم ہائپو تھالیمس کرتے ہیں یہ بہت سارے فنکشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے جیسے کہ بلڈ پریشر کو بوڈی ٹیمپریچر کو ہنگر بھوک کو پیاس کو تھرسٹ اور یہ بہت سارے اہم رول پلے کرتا ہے جیسے ہماری بوڈی کے اندر بہت سارے ہومیوسٹیس فنکشن ہے بوڈی کے جو کہ انٹرنل انوائرمنٹ ریگولیٹ ہوتا ہے جب بھی ایکسٹرنل انوائرمنٹ چینج ہو اور انٹرنل انوائرمنٹ اپنی لیمٹ میں رہے ریگولیٹ ہو مینٹین ہو تو یہ جو مینٹیننس ہے انٹرنل انوائرمنٹ کی یہ ہائپو تھلیمس کام کرتا ہے ایک اور پارٹ فور برین کا جس کو ہم ہپو کیمپس کرتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم میموری کو سٹور کرتا ہے جیسے ہماری موبیل کے اندر جو میموری کارڈ ہے اس کے اندر جتنی بھی میموری ہے سٹور ہو جاتی ہے ایسے ہی ہمارے برین کے اندر ایک پارٹ ہے جس کو ہپو کیمپس کرتے ہیں جو جدنی بھی ہماری لانگ ٹرم میموری ہے اس کو سٹور کر رہا ہوتا ہے ایم اگڈلا ایم اگڈلا بھی فور برین کا ایک پارٹ ہے جو کہ ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے جیسے پین اور پلیجر کبھی خوشی کبھی گم اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے برین کا اس کو میڈ برین کہتے ہیں اگر دوسروں کے مقابلے میں ہم ہمارے میڈ برین کو دیکھیں تو یہ بہت سمال ہے چھوٹا سا ہے میڈ برین باقی جاندار جو ہیں ان میں یہ بڑا ہوتا ہے یہ ہماری ویژن ہماری آنکھوں کی جو روشنی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو سمیل ہے جو کہ ہمارے اندر دو نیرفز ہیں جن کو آل فیکٹی نیرفز کہتے ہیں یہ ان کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور جو سپائنل کارٹ سے جتنی بھی سٹوملائے آ رہی ہوتی ہیں ان کو آگے کی طرف اور برین کی طرف بھیتا ہے سیری بیلم سیری بیلم یہ ہائیلی کنویلٹیڈ پارٹ ہے جیسے سیری برم تھا یہ سیری برم دیکھ سکتے ہیں ایسے ہائیلی کنویلٹیڈ پارٹ ہے اگر برین کی ہم تصویر دیکھیں تو یہ ایسا دیکھیں گے یہ پورا ہائیلی کنویلٹیڈ یوں 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 یہ ہائیلی کنویلٹیڈ اس کو ہم سیری برم کر رہے ہیں مگر سیری برم کے بلکل پیچھے اگر ڈورسل ایریا پہ دیکھو کہ یہ والا ایسا یہ بھی ایسا ہائیلی کنویلٹیڈ اس سائد اس کو سیری بیلم کر رہے ہیں تو سیری بیلم بھی ایک ہائیلی کنویلٹیڈ ہائیلی کنویلٹیڈ حصہ ہوتا ہے مزید اگر ہم سیری بیلم کے بارے میں بات کریں گے تو سیری بیلم جو ہے ہاں جی سیری بیلم جو ہے یہ ہائنڈ برین کا پارٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے فور برین پڑھ لیے یہ اوپر والے جدہیں بھی فور برین کے پارٹ تھے میڈ برین کا کوئی پارٹ نہیں ہے اور یہ اب ہائنڈ برین پہ ہمارے ہیں ہائنڈ برین کے تین حصے ہیں پہلا ایسا یہ ہے جس کو ہم سیری برم کر رہے ہیں یہ سیری برم کی طرح ہائیلی کنویلٹیڈ ہوتا ہے اور یہ دورسل ہم کرتے ہیں پچھلی سائیڈ کو تو یہ پیچھے جسٹ بلو دا سیری برم سیری برم یہ والا حصہ پورا سیری برم ہے اور سیری برم کے نیچے یہ جو حصہ ہے اس کو ہم سیری بیلم کر رہے ہیں تو سیری برم کے نیچے سیری بیلم ہوتا ہے اور یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہماری مومنٹ کو it also control the moment of muscles muscles کی مومنٹ کو یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور یہ بیلنس بنا رہا ہوتا ہے مینٹیننس کر رہا ہوتا ہے ہماری پوزیشن کو ارث پہ جیسے جب آپ لکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کے ہاتھ کنٹرول میں ہو رہا ہوتا ہے یہ سیری برم کی وجہ سے ہے جب ڈرائنگ ڈرائنگ کر رہے ہوں ڈرائیویں کر رہے ہوں سوری پینٹنگ کر رہے ہوں ڈانسنگ کر رہے ہوں کرافٹنگ کر رہے ہوں تو اس وقت آپ کی باڈی کو کنٹرول کرنے والا باڈی کو پوزیشن دینے والا سیری برم ہے سیری بیلم ہے اس کے بعد ہے میڈولا آب لنگ اچھا جی یہ جو میڈولا آب لنگ گیٹا ہے یہ پارٹ ٹو ہے ہائنڈ برین کا یہ سپائنل کارڈ کے بلکل اوپر ہوتا ہے ایکچولی سپائنل کارڈ اس کی اسی کی ہی کنٹینیوز ہے اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں ذرا اس کو زوم کر لیتے ہیں اگر اس تصویر کو آپ دیکھو گے تو یہ یہ آپ کو میڈولا آب لنگ گیٹا نظر آ رہا ہے میڈولا آب لنگ گیٹا جب نیچے کی طرف ہوں فورینم میگنم ایک اوپننگ ہے فورینم میگنم میگنم ہم بڑی کو کہتے ہیں بڑا فورینم مینس پورس بڑا پورس ایک بڑا سورا ہوتا ہے اس میں سے ایک کارڈ رسی نکل رہی ہے نیچے کی طرف ہماری ہپ کی طرف اس کو ہم اسپائنل کارڈ کہہ رہے ہیں ایکچولی یہ جو اسپائنل کارڈ ہے یہ کنٹینیوز ہے اس کی میڈولا آب لنگ گیٹا کی میڈولا آب لنگ گیٹا جب فورینم میگنم سے نکلتا ہے تو یہ بن جاتا ہے اسپائنل کارڈ کیا بن جاتا ہے اسپائنل کارڈ چلو جی جی پیچھے چلتے ہیں ٹھیک ہے تو میڈولا آب لنگ گیٹا کنٹرول ڈا آٹومیٹک ایکٹیوٹیز جو خود بخود ایکٹیوٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ہماری باڈی میں جیسے بریتھنگ اوکسیجن ٹیک ان کر رہے ہیں کاربان ڈائی آکسائیڈ گیو ان آؤٹ کر رہے ہیں بریتھنگ کہتے ہیں ہارٹ بیٹ بلڈ پریشر کفنگ سوالونگ جب آپ کھانا نگل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتا ہچکیاں ہکپنگ ڈائی جیشن کا پروسس آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ ساری جو ایکٹیوٹی ہیں ان سب ایکٹیوٹیز کو آٹومیٹک ایکٹیوٹیز کہتے ہیں اور ان کے لیے ایک اور ٹرم ہے جن کو ہم ریفلیکس ایکشنز کہتے ہیں جو خود بخود ایکشنز ہوتے ہیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتے ایکشنز کو ہم ریفلیکس ایکشنز کہتے ہیں جو تھرڈ پارٹ ہے ہائنڈ برین کا اس کو پونس کر رہے ہیں پونس جو کہ وینٹرل سائٹ بلکل سامنے وینٹرل کہتے ہیں سامنے واری سائٹ دورسل کہتے ہیں پچھلی سائٹ تو یہ میڈولا اوبلنگ گیٹا کے بلکل سامنے ہوتا ہے اور یہ آپ کے فیشل یعنی کے چہرے کے مسج کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور یہ سلیپ اور اویکنگ جاگنا اور سونا اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے مونس